شکتی امرت سے ملنے کا گیان اور مارگ کیول اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اپنے کارے میں تت پر ہو چلی فرینڈز آج ٹیکنیکل سبجیٹ اور ایک میں لے کر آیا ہوں کہ حالی میں کافی فیڈیوگرافرز پروپیشنل ڈاکومیٹری فیلم بناتے ہیں بائیوگرافی بناتے ہیں شورٹ فیلم بناتے ہیں تو جب براڈکاسٹ کالیٹری کا ویڈیو آپ جب ریکارڈ کرتے ہو تو ویڈیو کے ساتھ میں ایڈیو کو بھی ایم رکھنا چاہیے ایڈیو کو بھی زیادہ دھیان دینا چاہیے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پروپیشنل ریکارڈنگ ایڈیو کا سٹوڈیو جہاں ایڈیو ریکارڈ کیا جاتا ہے یہاں سنگر پوائنٹ پلیس ناندر میں ہے کافی پروپیشنل سٹوڈیو ہے سنگیت وشارت ہو چکے سگنے سر اس کو آرگنیز کرتے ہیں اس کو مینیجمنٹ کرتے ہیں ان کا بھی کافی پچھلے پندرہ سال پندرہ بیس سال سے ہم نے بارہ پندرہ سال پہلے ٹی سریز یہچ ایمی بھی ان کو کافی بھکتی گیت بھاو گیت ڈاکٹر باو سے بمبٹ کر کے کچھ گیت ہم نے ریکارڈ کیے ہیں جن کو ایڈیو الگ سے کیا ہے ویڈیو الگ سے کیا ہے ویڈیو راپر کے لیے میں یہ انفارمیشن اس کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب پروفیشنل ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو کوئی بائیوگرافی کے لیے یا ڈاکیومنٹری کے لیے تو اس کے ساتھ بیگرانڈ کو ویس ور یعنی کہ اس کا جو آواز ہوتا ہے تو اس کے لیے پروفیشنل سٹوڈیو میں ریکارڈ کرنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھے قولیٹی کا مائک اچھے قولیٹی کا میکسر اچھے قولیٹی کا سوٹوڈیو اور وہ پورا آئیڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہولڈر مین پاور لگتا ہے اور جب ایسا آواز اگر سٹوڈیو میں آپ ریکارڈ کرتے ہو تو وہ ریکارڈ کیا ہوا آواز ویڈیو کے ساتھ آپ ملچ کرتے ہو میچ کرتے ہو یعنی کہ جیسا کہ آپ نے کافی اس کے پہلے کچھ آواز سنے ہوں گے چاہے ایلیکشن ہوتا ہے ایلیکشن میں کافی آواز ریکارڈ کرتے ہیں جیسا کہ مراتھی میں بولا جاتا ہے کہ یعنی آج پرچند مطانی نیوڑون دیا تو کامن لی ایک ماہی کا ایک چھوڑا سا مکسر اگر لے ایک چھوڑا ایمپلی پر لے آواز ریکارڈ کیا جاتا ہے جنرلی لیکن اس کی ویڈیو ہو جی آپ اگر براڈکاسٹ بولتے ہو جیسا ورڈ آتا ہے ساؤنڈ فرو روم ایکاوستک روم ہونا چاہیے اس کے لئے کاؤسٹنگ آتا ہی ہے اور پروفیشنل آرنائزر یعنی پروفیشنل آرنائزر بول ساتے آپ جو آواز کو ریکارڈ کرتا ہے اس کو ساپٹور میں کافی ایفیٹ ہے ایفیٹ اس میں ایمپلیمیٹ ہو جاتے یا مکس ہو جاتے تب آواز آج میں آپ کے سامنے کامیرہ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ ساؤنڈ کالٹی آلگ اور یہ مائک کے سامنے جب آواز پروفر ریکارڈ ہو جاتی ہے کبھی آپ نے ایسا کیا ہے تو حالی میں کافی لوگ جو یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیو بناتے ہیں براڈکاسٹ کالٹی کے شورٹ فیلم ڈاکومنٹری فیلم بناتے ہیں بائیو گرافی بناتے ہیں کارپوریٹ فیلم بناتے ہیں ویڈیو ایڈ بناتے ہیں تو اس کی لئے ساؤنڈ سٹوڈیو ریکارڈ سٹوڈیو کے تھوڑی سی جان پہی چل ہونی چاہییے پروپیشنل مائک پروپیشنل میکسر پروپیشنل سیٹ ارینجر اور جو بھی ایکوپنٹ پورے کالیٹی ایکوپنٹ ہو جاتے ہیں یعنی کنیکٹر کے پین سے لے جو ہیڈ فون لے میکسر کا پروپر جو پروپیشنل سوپٹیر جو جہاں پہ آئیڈو مس کیا جاتا ہے اس کا بھی پروپیشنل نالیج چاہییے تو یہ سب باتیں ویڈیو گراؤ چاہیے اور سب سے اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ جب پروپیشنل ویڈیو بناتے ہو تو اس کے ساتھ جو اپنا پروپیشنل آئیڈو ہوتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا فائننشل خرچہ بولو کرنا پڑتا ہے تو یہ سٹوڈیو میں جب آپ آئیڈو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا کمرشل ویو سے سٹوڈیو ہم نے کافی پیشلے دس سال میں آئیڈو کا ریکارڈ کیا ہے تو کمرشل ویو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک رینڈ ہوتا ہے یعنی کہ آور سے یعنی گھنٹا یعنی کہ تاس ایک گھنٹے کے لیے اگر ریکارڈ کرنا کیا جاتا ہے اس کی چارج لگا جاتا ہے تو میرا کہنا یہ ہے آپ کی لیے کہ آپ کوئی پروفیشنل کچھ ورک کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ میں ایڈیو جوڑنا ہے تو جرور آپ پروفیشنل ایڈیو میں ریکارڈ کیجئے تو پروفیشنل ایڈیو میں اس کی depth اس کی quality اس کی ساؤنڈ کی آخری تک آپ دیکھئے گا اس میں بتاؤں گا کیونکہ ایک فلوٹ وادخ ہے سگنے سر نیحلانی سر جو ہم نے ویس ریکارڈ کیونکہ ہم ویس ورد حسطوری کیلئے چاہیئے تھا تو سکریپٹ ویس ور کا چوئیس کرنا آرینجر جو پورا سٹوڈیو مینیش کرتا ہے ان کا experience یہ سب باتیں پورا جاتا ہے تو quality آ جاتی ہے اور broadcast quality کا ایڈو مل سکتا ہے چلو فرنڈز تو میں آپ کو یہ سٹوڈیو کے بارے میں اتنی جان کر دیتا ہوں آپ کو جبھی بھی اگر بھی ریکارڈ کرنا ہے تو پروفیشنل سٹوڈیو کا بھی استعمال کیجئے پروپیشنل جو بھی سنگیت بشارت ہے کافی انہوں نے سنگیت کے آئیڈیو کے ریکارڈنگ کی شیطر میں experience ہے تو ان کا جو پندرہ بیس سال کا experience ہوتا ہے وہ اس پروڈیٹ میں رن ہوتا ہے آٹ یعنی کہ آئیڈیو کے quality کو develop کرنے میں ان کا work ہوتا ہے یا لائن اگر ریکارڈ کرنا ہے تو آپ پروفیشنل ریکارڈنگ سٹوڈیو میں ریکارڈ کیجئے جیسے کہ میں نے آپ پوری ہسٹری بنائے سنگر پوائنٹ سٹوڈیو ورکشاپ ویمانتر روڑ ناندیر ان کا ایڈریس چلو ملتے آگلے سبجیٹ کے لئے شکریہ